اس دنیا میں انسان نے اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی غلطی کی اور اپنے رب کو سمجھنے میں بھی غلطی کی دو غلطیاں کی کون کون سی اپنے آپ کو سمجھنے میں بھی غلطی کی اور اپنے رب کو سمجھنے میں بھی غلطی کی اپنے آپ کو سمجھنے میں غلطی یہ کی کہ اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹا اور خدا کو سمجھنے میں غلطی کی کہ خدا کو اپنے جیسا سمجھ بیٹا وہ کیسے توجہ فرمائیں اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹا کہ میری ہر مرضی پوری ہونی چاہیے یہ تو خدا کی صفت ہے یہ تو اس کی شان ہے کہ اس کی ہر مرضی پوری ہوتی ہے بندے کی تو نہیں پوری ہوتی ہے لیکن اندر کی چاہت یہ جو میں کہوں وہ پوری ہوتی ہے بیوی سے نراض ہوتا ہے تو کیسے کہتا ہے جو میں کہوں گا اس گھر میں وہ اس وقت پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو اپنے کو سمجھنے میں غلطی کی کہ خدا سمجھ بیٹا اور خدا کو سمجھنے میں غلطی کی اپنے جیسے سمجھ بیٹا وہ کیسے سمجھتا ہے کہ چونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا اس لیے ہر حال میں اللہ کو ہماری مدد کرنی چاہیے عمل چاہے ٹھیک ہے چاہے نہیں ہے یہ ہر حال میں مدد کا وعدہ تو کوئی نہیں ہے یہ تو بندے ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں چاہے جھوٹ پہ ہو چاہے سچ پہ ہو کہتے ہیں جو برادری ہے ساتھ دینا تو خدا کو اپنے جیسے سمجھ بیٹا ہم جھوٹیوں پہ بھی ساتھ دے نَحْنَوَا بَنَعُ اللَّهِ اَحِبَاهُ دونوں طرف غلطی کی اس لیے زندگی کے دو روح ہیں یاد رکھئے ایک ہے خدرخی زندگی ایک ہے خدارخی زندگی خدرخی زندگی کو سیلف آرینٹیڈ لائف کہتے ہیں اور خدارخی زندگی کو گاڈ آرینٹیڈ لائف کہتے ہیں دونوں کی بالکل ڈائریکشن ڈپرنٹ ہے جو خدرخی زندگی ہے وہ نفس پرستی کی زندگی نفس پرستی ذر پرستی ذن پرستی شہوت پرستی خواہج پرستی یہ خدرخی زندگی ان کی پرستش کی زندگی ہے اور جو خدارخی زندگی ہوتی ہے وہ اصول پرستی کی زندگی حقیقت پرستی کی زندگی خدا پرستی کی زندگی اس کی ڈائریکشن ڈپرنٹ ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں افو ہو درگزر ہو ستاری کی صفت ہو رحمت کی صفت ہو جو صفات اس پر ودگار کی ہیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اس کو فرمایا تخلقو بے اخلاق اللہ تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کر لو اللہ اکبر کبیرہ اس دنیا میں ہر انسان اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے میرا گھر ایسا ہو اس میں بیوی میری ایسی ہو اولاد میری ایسی ہو اور گاڑیاں میری ایسی ہو خدا نے تو جنت آگے کے لئے بنائی انسان اسی دنیا میں بنانا چاہتا ہے لگا ہوا ہے جنت بنانے میں مگر جس نے جنت بنا بھی لی کسی کو جنت میں ہمیشہ رہنے کا موقع نہیں ملا عرم بنائی تھی نا باقے عرم بنایا تھا نا بنانے والے نے نہ رہ سکا نا ہم بھی اپنی جنت ادھر دنیا میں ہی بناتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ نہیں جی دنیا میں چلو جنت میں ہی بناتے آفرت والی ٹھیک ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جنتی آمال کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں ورنہ اکثریت آج ایسی ہے جو جہنمی آمال کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایسے رہے جانا جنت ہے اللہ ورکہ بھئی جنت جانے کا ایک طریقہ ہے ان آمال کو اپنائیں ان سنتوں کو اپنائیں ان طریقوں کو اپنائیں جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمائے یہ جنت جانے کا طریقہ ہے غیروں کے طریقوں پر عمل کرنا اور جنت میں جانے کی تمہ کرنا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ نماز کی کنجی طہارت وضو اس کے بغیر نماز ہوئی نہیں سکتی نیکی کی کنجی سچ ہے علم کی کنجی حسن سوال ہے نصرت الہی کی کنجی صبر ہے جو صبر کرے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ آئے گی نعمتِ الہی کی کنجی شکر ادا کرنا فلاح کی کنجی تقوی رزق کی کنجی صلح رحمی اور ولایت کی کنجی اللہ کا ذکر ہے اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ جنت جائیں کلمہ پہ محنت کرے نہ کریں میکن قائد میکنه